السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ کیا زکاة میں پیسے ہی دینا ضروری ہے پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز زکاة میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں دیکھئے پیسے ہی دینا رقم ہی دینا زکاة میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اور چیز بھی دے سکتے ہیں مثلا جیسے آپ نے کسی کو غلہ دے دیا آپ نے کسی کو راشن دے دیا آپ نے کسی کو کپڑا دے دیا آپ نے کسی کو دوائیاں دے دی اگر یہ ساری چیزیں بھی آپ نے کسی کو دی دی ہیں بنیت زکاة تو زکاة ادا ہو جائے گی امام عشق و محبت سیدی سرکار عالی حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رزوان فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر انتر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ شرعی فقیر کو اگر کسی نے زکاة کے پیسوں میں سے یعنی جو زکاة کا اس نے پیسہ نکالا ہے ان پیسوں سے اگر کوئی شرعی فقیر کو بازار کے بھاو سے غلہ خرید کے دے دیں یا راشن خرید کے دے دیں اور اس فقیر کو اس راشن کا اس غلے کا مالک بنا دے تو عالی حضرت فرماتے ہیں اس کی زکاة جو ہے ادا ہو جائے گی یعنی اس مسئلے سے یہ پتا چلتا ہے کہ زکاة میں پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہے آپ غلہ بھی دے سکتے ہیں آپ چاول بھی دے سکتے ہیں آٹا بھی دے سکتے ہیں آپ دالیں بھی دے سکتے ہیں آپ اور دوسرے سمانے وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دینے سے بھی زکاة جو ہے ادا ہو جائے گی زکاة ادا نہیں ہوتی ہے ان کو اپنی اشنا کرنی چاہیے اور علماء کا قرب ان کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ علماء کے قرب حاصل ہو کر کے ان کو دین کی صحیح معلومات ہو جائے دین کی صحیح معلومات یہی ہے رقم کے علاوہ اور دوسری چیزیں بھی اگر بنیت زکاة دی ہے تو ان چیزوں سے بھی زکاة جو ہے ادا ہو جائے گی اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب الی وما علينا اللہ البلاغ